بسم اللہ الرحمن الرحیم محسین پاکستان کا لفظ ہمارے سامنے آئے تو ہر پاکستانی کے دل و دماغ میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان رحمہ اللہ کی تصویر آتی ہے یہ ایسے عظیم محسین پاکستان تھے کہ آج ان کی وجہ سے حقیقی معنوں میں اگر کہا جائے کہ پاکستان سر اٹھا کر نظریں اٹھا کے جرت اور بہادری سے بات کر سکتا ہے تو یہ بات سو فیصد درست ہے اگر آج اٹم بم پاکستان کے پاس نہ ہوتا ان کی یہ محنت نہ ہوتی ان کی یہ جانبازی اور سرفروشی پاکستان کے لیے نہ ہوتی تو آج یقینا ہم اپنے ہر دشمن سے دبرہے ہوتے اور آج زلط اور رسوائی کا شکار ہوتے اسلحے کا بنانا اسلحے کا استعمال اس کے دین کے اندر قرآن میں بہت ساری فضیلتیں آئی ہیں اور بہت عظیم کہا گیا ہے ان لوگوں کو جو دین کے اندر قرآن میں ان لوگوں کو بہت عظیم کہا گیا ہے جو اسلحے سے محبت رکھیں اسلحے کو اچھی طرح سے استعمال کریں علاہ کلمت اللہ کے لیے استعمال کریں یا اسلحے کو اسی مقصد کے لیے بنائیں تیر کے بنانے والے کے لیے فضیلت آئی ہے تیر کے چلانے والے کے لیے فضیلت آئی ہے ایک سادہ تیر اور ایک اٹم بم کتنا زمین اور آسمان کا فرق ہے کہ انہوں نے پاکستان کے لیے بنایا اسلام کے نام پر جو ملک بنا ہے اس کے لیے بنایا ہے اور آج ہم سر اٹھا کر چلتے ہیں اور جرت اور بہادری سے ہم تمام اپنے دشمنوں سے بات چیت کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کو غریق رحمت فرمائے ان کا شکوہ بھی ہم نے کئی ویڈیوز میں سنا پاکستانیوں سے اور یہاں کی حکومت سے کہ اس ہیرے کی قدر صحیح معنوں میں ہم نے نہیں کی آج وہ ہم سے رخصت ہو چکے ہیں تو ہم اب ان کی کس طریقے سے ہم قدر کر سکتے ہیں کہ ہم جتنا ممکن ہو سکے ان کو ایسال سواب کریں پڑھ پڑھ کر ان کو پخشیں اور ان کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ ان کے درجات بلند فرما اتنی بڑی قربانی دی اپنی جان دعو پہ لگا کہ انہوں نے اتنا بڑا کارنامہ پاکستان کے لیے سر انجام دیا تو ہم میں سے ہر پاکستانی کے ہاتھ ان کے لیے دعا کے لیے ضرور اٹھنے چاہیے دعا کرتے ہیں تین دفعہ قلو اللہ واحد پڑھ لیں جب یہ ویڈیو تمام ساتھی دیکھیں تو ان کو ایسال سواب کریں اور پھر دعا میں شریک ہو جائیں اللہم لکل حمد کما انت اہلہ فصل وسلم على سیدنا محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فإنك اہل التقوى و اہل المغفرہ الہ العالمین ڈاکٹر ابو قدیر خان رحمہ اللہ کی کامل مغفرت فرما اے رب کریم ان کے درجات بلند فرما قبر کی تمام منازل کو بلکل آسان اور سہل فرما فرشتوں کے سوالات اور جوابات کی آج پہلی رات ہے اے رب کریم اے رب کریم ان کے لئے بلکل آسانیہ اور سہولت کا معاملہ فرما اپنی رحمت کامل انازل فرما اے رب کریم اپنی رحمت کامل انازل فرما اے رب کریم جتنے لوگوں کے دل مغموم ہیں ان سب کے یا الہ العالمین دکھ کو اے رب کریم ان کی جنت میں اونچے درجے کے ذریعے اس دکھ کو غم کو کم فرما دور فرما اے رب کریم اے رب کریم اس محسن پاکستان کو اپنی شان کے مطابق بدلہ اور صلح عطا فرما ان کی اس ایٹم بم کی ایجاد سے رب کریم تمام مسلمانوں کو فیضیاب فرما رب کریم ملک پاکستان کو استحکام نصیب فرما یہاں کے اداروں کو استحکام نصیب فرما رب کریم ملک پاکستان کی ہر طرف سے حفاظت فرما اندرونی بیرونی خدرات سے حفاظت فرما رب کریم جتنے محسن ہیں اس پاکستان کے اپنی شہان کے مطابق ان کو بدلہ اور صلح عطا فرما رب کریم رب کریم ہمیں ایسے ہیروں کی قدر اور کی توفیق نصیب فرما اللہم انا نسألوکا من خیر ما سألکا منہ عبدوکا و نبیوکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و نعود بکا من شر ما سعادکا منہ عبدوکا و نبیوکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و انت المستعان و علیك البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم آمین برحمتکا یا ارحم الراحم آمین برحمت اللہ علیہ وسلم